نون لیگ کی طرف سے شیخ رشید کو الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش ناکام ہو گئی سپریم کورڈ نے رہنماز شکیل آوان کی درخواست مسترد کر دی شیخ رشید کے خلاف درخواست پر فیصلہ دو کے مقابلے میں ایک کے تناسب سے سنایا گیا جسیس قاضی فائد عصہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ معاملے پر فل کورڈ بنایا جائے مسلم لیگ نون کے ملک شکیل آوان نے شیخ رشید کی اہلیت کے خلاف درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شیخ رشید نے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کرتے ہوئے زرائی زمین اور آمدن ظاہر نہیں کی اس لیے وہ ممر قومی سمبلی کے لیے اہل نہیں ہیں الیکشن ٹربیونل نے تقنیقی بنیادوں پر اسی درخواست کو مسترد کر دیا تھا جسیس شیخ عظمت کی سربراہی میں جسیس قاضی فائد عصہ اور جسیس سجاد علی شاہ نے فریکین کے دلائل مکمل ہونے پر 20 مارچ 2018 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا